بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتی ہوں کہ سببچے بلکل ٹھیک ہوں گئے بیٹا آج ہم اپنا اردو کا کام شروع کرتے ہیں اور اردو کا ہمارا سبق نمبر ایک سبق نمبر ایک ہے ہمارا حمد ہمارے سبق نمبر ایک کا امان ہے حمد حمد کیا ہے؟ ایسے نرز جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے اس نرز کو حمد کہتے ہیں جس نرز میں اللہ پاک کی تعریف بیان کی جائے اس نرزم کو حمد کہتے ہیں سبق نمبر ایک کا آج ہمارا پہنڈا درس ہے اور پہلے درس میں ہم اس سبق کے الفاظ مائری اور الفاظ جملے کریں گے میں بورڑ کے اوپر کام کرتی ہوں آپ اپنی کاپیاں کھولیں اور یہی کام اپنی کاپیاں کے اوپر لکھتے جائیں پہلا ہمارا لفظ ہے سمی 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 کا معنی ہے سننے والا سمی سننے والا بسی بسی کا معنی ہے دیکھنے والا بسی دیکھنے والا بسی دیکھنے والا بسی دیکھنے والا بسی دیکھنے والا خبید خبر رکھنے والا اور یہ لا دادا کے صفاتی نام ہیں ارزو سما ارز کا مطلب ہے زمین یہ جو درمیان میں آپ کو وار نظر آ رہا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے اور سما کا مطلب ہے آسمان ارزو سما زمین اور آسمان پروردگار پروردگار کا معنی ہے پالنے والا تخلیق کار پیدا کرنے والا تخلیق کار پیدا کرنے والا دلکش دلکش خوبصورت دلکش خوبصورت شب رات شب کا معنی ہے رات اور ہمارا آخری لفظ ہے تپش تپش حرارت تپش کا معنی ہے حرارت سمی سمی سننے والا بسیر دیکھنے والا علی جاندنے والا خبیر خبر رکھنے والا ارزو سما زمین اور آسمان پروردگار پالنے والا تخلیق کار پیدا کرنے والا دلکش خوبصورت شب رات تپش حرارت اس کے بعد ہم کریں گے الفاظ جملے ہمارا پہلا لفظ ہے کائنات 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 اللہ تعلانے چھے دن میں کائنات کا نقشہ بنایا کائنات کائنات کا نقشہ بنایا اللہ کی شان دوسرا لفظ ہے ہمارا اللہ کی شان ہر چیز سے اللہ کی شان ظاہر ہوگی ہے ہر چیز سے اللہ کی شان ظاہر ہوتی ہے نمبر تین پر ہے آفتاب آفتاب سورج کو کہتے ہیں آفتاب روشنی اور ہرارت کا ممبا ہے آفتاب روشنی اور ہرارت کا ممبا ہے ماہو سار زمین کی گردش سے ماہو سار بڑھتے ہیں زمین کی گردش سے ماہو سار بڑھتے ہیں نمبر پانچ پر ہے فسلوں پانچوہ مارا لفظ ہے فسلوں سورج کی روشنی سے فسلوں میں جان آتی ہے سورج کی روشنی سے فسلوں میں جان آتی ہے سبق نمبر ایک ہمت اس کا پہلا درس ختم ہوا بیٹا آپ نے یہ کام بہت خوبصورت لکھائی ہوئی کافیوں کے اوپر لکھنا بھی ہے اور اس کو بہت اچھے طریقے سے یاد بھی کرنا ہے انشاءاللہ کرتے ہیں ملیں گے اللہ حافظ